حضرات یاد رکھئے زندگی میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے اللہ سے حسنِ ذن رکھنا امید لگائے رکھنا بہت بڑی نیکی ہے ویسے ہی اللہ سے نا امید ہونا اللہ سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے تبرانی کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رابی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الكبائر الاشراق باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس کے بعد الامن من مکر اللہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت سے بے خوف ہونا اللہ کی پکڑ آ رہی ہے اللہ کی گرفت آ رہی ہے اللہ کا غیظ و غزب نازل ہو رہا ہے اور ہم ہیں کہ بے خوف ہیں اس کا شعور نہیں اس کا احساس نہیں اس کا ادراک نہیں کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے اور اسی طرح سے انہی کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے قرآن مجید کہتا ہے اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کی جو گمراہ ہے ظال ہے وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی رحمت سے تو حقیقت میں کافر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں